بھلے ہی کینڈریہ منتری جوتی رادیت سندھیا اب کانگریس میں نہیں ہے لیکن ان کی کبھی کانگریس میں واپسی ہوگی یا نہیں اس بات کی چرچہ دیش کی سیاست میں جم کر ہو رہی ہے کانگریس کے ایک دگز نیتا نے بڑا بیان دیتے ہوئے یہ بتایا کہ سندھیا کی کانگریس میں واپسی کی گنجائش ہے یا نہیں کانگریس نیتا کی اس بیان کے بعد مدھ پردیش ہی نہیں دیش کی سیاستی گلیاروں میں بھی اٹکلوں کا بازار گرم ہو گیا ہے کیونکہ یہ بیان تب دیا گیا جب راہل گاندی کی بھارت جرویاترہ مدھ پردیش میں تھی دراصل کانگریس نیتا جہرام رمیج تھے جب یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا کبھی جوتی رادیت سندھیا کی کانگریس میں واپسی ہو سکتی ہے اس پر انہوں نے کہا کہ جوتی رادیت سندھیا کو اب کبھی کانگریس میں واپسی نہیں ہو سکتی ہے انہوں نے سندھیا کو چوبیس کریٹ کا غدار قرار دیتے ہوئے کہا کہ پارٹی میں ایسی نیتاؤ کو واپسی کی اب کوئی گنجائش نہیں ہے بھلے ہی کانگریس چھوڑ جانے کے بعد دوسرے نیتاؤ کی واپسی ہو جائے لیکن سندھیا اور حمد بیسوا سرما کی کانگریس میں واپسی نہیں ہو سکتی ان نیتاؤ کو کانگریس میں لوٹنے کی انمتی نہیں دی جا سکتی ہے اسی کڑی میں امروچالا.کوم نے سوشل میڈیا پر سروے کیا کیا سندھیا کانگریس میں واپسی کر سکتے ہیں اس پر 28000 سے زیادہ لوگوں نے ووٹ کیا جس میں 73% لوگوں کا کہنا ہے کہ ہاں سندھیا کانگریس میں واپسی کر سکتے ہیں جبکہ 27% لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں سندھیا کانگریس میں واپسی نہیں کر سکتے ہیں وہی جیرام رمیلش نے آگے کہا کہ کانگریس کو کئی نیتاؤ چھوڑ چکے ہیں لیکن بہت سے نیتاؤ نے گریمہ پون استثیتی بنایا رکھی لیکن جنہوں نے پارٹی چھوڑ دی اب شبت کہے ایسے لوگوں کو کبھی کانگریس میں واپس نہیں آئے گا جو نیتاؤ گریمہ پون طریقے سے پارٹی سے الگ ہوئے ہیں ان کی واپسی کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے وہی جب جیرام رمیلش نے پوچھا گیا کہ اگر سندھیا کو کانگریس پارٹی مدھے پردیش کا مخیمنتری یا راجی سوا سانسر بنانے کی بات کرتی تو کیا پارٹی سے الگ ہوتے اس پر انہوں نے کہا کہ سندھیا غدار ہے اور انہوں نے پارٹی سے غداری کی ہے اس لیے ان کی اب کبھی واپسی نہیں ہو سکتی وہی جیرام رمیلش کا یا بیان پردیش کے سیاسی گلیاروں میں چرچہ کا وشے بنائے ہوئے حالانکہ ان کے بیارپن بی جی پی نے بھی پلٹوار کیا ہے بی جی پی نے سندھیا کو چوبیس کریٹ دیش بھکت بتاتے ہوئے کہا کہ سندھیا اصلی دیش بھکت ہے اس لیے انہوں نے کانگریس چھوڑ دی جیرام رمیلش کی ٹپنی بے حد اسب اور پوری طرح سے الوک تانترک ہے اسی کڑی میں امروزحالہ ڈاٹ کوم نے سوشل میڈیا پر سروے کیا کیا سندھیا کانگریس میں واپسی کر سکتے ہیں اس پر 28,000 سے زالہ لوگوں نے ووٹ کیا جس میں 73 فیضی لوگوں نے کہا کہ ہاں سندھیا کانگریس میں واپسی کر سکتے ہیں جبکہ 27% لوگوں نے کہا کہ نہیں سندھیا کانگریس میں واپسی نہیں کر سکتے ہیں آپ کو بتا دی کہ ورطمان میں موڈی سرکار میں کنڈری منطری جو دی راتی سندھیا نے دو ہزار بائیس میں کانگریس پارٹی چھوڑ دی تھی انہوں نے کانگریس پارٹی بی جے پی کا دامند تھام لیا تھا سندھیا کے ساتھ ان کے سمرتہن میں 22 کانگریس بدہیکوں نے بھی پارٹی چھوڑ دی تھی جس سے مادر پردیش میں کانگریس کی کامالالہ سرکار گر گئی تھی بعد میں سندھیا بی جے پی میں شامل ہوئے تھے اور پردیش میں بی جے پی کی سرکار واپس آگئے تھی سندھیا سمرتر پیدھائک کو پردیش سرکار میں منطری بنایا گیا تھا جبکہ سندھیا کو موڈی سرکار میں نغر ویمامن جیسے بڑے بھی بھاگ کی ذمہ داری ملی تھی وہی ورطمان میں آسم کے مخیمنطری حمد بیسوا سرما نے بھی 2015 میں کانگریس چھوڑ کر بیجی پی کا دامنگ تھام لیا تھا جہاں 2016 میں آسم میں بیجی پی کی سرکار بننے کے بعد انہیں منطری بنایا گیا تھا جبکہ 2021 کے ویلان سوہ چناؤں میں ملی جیت کے بعد انہیں آسم کا مخیمنطری بنایا گیا تھا ان دونوں نتاؤں کی گنتی کبھی کانگریس کے دگرز نتاؤں میں ہوتی تھی لیکن آج یہ بیجی پی کے بڑے چہرے بن چکے ہیں اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں